ہلو دوستوں آپ کا دوست اور ہوسٹ راکیش مشرا all the way from Toronto آپ کے سامنے حاضر ہیں تو دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا دو دن دن سے میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے بولا تھا کہ نو بجے آئیں گے تو چلیے ہم کا کچھ شیئر کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پوشٹ میں شیئر کیا کہ وہ کونسی ایک ایسے سکل ہے آج اسپیسلی ہماری یوتھ کے لیے فار دیکھ میٹر وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن آسف سبڑی سمشہ ہے اس گلوبل سمشہ دنیا کی سمشہ ہے چاہے ہندوستان ہو یا کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپ کہیں پہ بھی ایمپلائمنٹ کی بہت بڑی سمشہ ہے اسپیسلی ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں انجینئر نکل رہے ہیں بی اے بی اے سی بی کام سو منی ادر ڈسپلینز رائٹ فرم آئی ٹی آئی ٹو آئی ٹی ایک طرف کچھ ایسے کنڈریٹس آئی ٹی کی ہوتے ہیں جن کو کرونوں کی سہلری ملتی ہے لیکن وہیں دوسری طرف کچھ ایسے بہت سارے انجینئرز ہوتے ہیں جو انجینئرنگ کر کے بڑے بڑے سہروں میں جاتے ہیں اور ان کو دس جار پندرہ جار بیس جار کی شروعاتی مہینے کی سیلری ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں تو دوستوں ہوتا کیا ہے کہ کون سے ایسی سکل سیکھی جائے جو کہ آج بھی ہمیں ہلپ کرے اور عمر کے ساتھ ساتھ کل آپ آج بیس کے ہو کل تیس کے ہوگے چالیس کے ہوگے ہر عمر کے ساتھ وہ چیز آپ کو ہلپ کرے تو دوست اگر از دنیا میں ہم دیکھیں چاہے وہ ٹکنالوجی ہو یا آئی ٹی ہو ان سب میں جو برچس ہو ہے وہ امریکہ کا ہے چاہے وہ کوئی سافٹر ہو چاہے کوئی ہارڈویر ہو چاہے کوئی آپرنگ سسٹرم ہو سپسٹلی آئی ٹی اور ریلیٹڈ تو امریکہ کا ہی اس میں برچس رہتا ہے یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں امریکہ کے چاہے وہ اوریکل ہو مائکروسافٹ ہو آئی بی ایم ہو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان میں بھی جو جاتھ اور سٹاف ایونٹ جو انڈیا سے باہر بھی ہے امریکہ میں بھی تو موسٹلی انڈیاں سی پروفیشنل کام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسی چیز ڈیولپ نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی جس کی کو جس کی کی منوپلی پوری دنیا میں ہو یا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے چیزیں فار ایجامپل بہت سارے لوگ واتس ایپ use کرتے ہیں میجارٹی آپ لوگ واتس ایپ use کرتے ہیں یہ فری ہے اور شیئر کرنے کے لئے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کچھ سال پہلے مائیکروشاپ نے اس کو آئی تھی مائیکروشاپ سکسٹین بلین سولہ ارب ڈالر میں خریدا تھا اگر آپ دیکھو تو انہوں نے کیا خریدا انہوں نے یہ چیز خریدی کہ لوگوں سے یہ سہولیت ان کو مہیا کرانا کہ ہم کیسے ایک دوسرے سنٹرائٹ کریں تو ہماری پرابلم کیا تھی پرابلم یہ تھی کہ ہم کیسے ایک دوسرے ساتھ سانی سنٹرائٹ کر سکتے ہیں اور فری میں وہ پرابلم کی اس کا وہ نے سلیوشن دیا اسی طریقے سے اور بڑے پہمانے پر اگر دیکھیں تو جاب کی سمسہ کو سال کرنے کے لئے دونوں ایمپلائی اور ایمپلائیر کو ایمپلائیر کو ایمپلائیز چاہیے تو کہاں پہ کوئی کامن جگہ بنائی جائے جہاں پہ وہ جا کے ایمپلائیز کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں ایک تو طریقہ فیزکل ہوتا ہے کہ آپ کالجز میں جائیں کائمپس انٹریو کریں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے لنکڈین آج لنکڈین کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ملین ساف لوگ وہاں پہ ہیں ایمپلائیز بھی اور ایمپلائیر بھی تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آن لائن آپ کو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آفیس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں آپ کا سیل فون ہے اور اس سے آپ لنکڈین میں کنیکٹ ہو اور جا کے آپ ایمپلائیز کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہو یا انپلائیر کے بارے انفرمیشن لے سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کچھ سال پہلے کی بات ہے لنکڈین کو مایکروسافٹ نے چھوڑیس سمتنگ ٹونٹی سکس بلین چھوڑیس ارب ڈالر میں خریدا تھا دوستوں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا خریدا بیسکلی لنکڈین نے ہمیں ہی بیچ دیا بینہ ہم سے پہنچے ہوئے تو انہوں نے کیا بیچا انہوں نے کسٹمر بیس بیچا یا کوئی فیزیکل اس میں کوئی فیکٹری نہیں تھی تو دوستوں یہ پرابلم تھے کہ کہیں کہاں ایسا کچھ پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں کی ایمپلائیر ساری فار می بیٹھ تھوڑا ہے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا آپ کو دیکھتا ہوں کتنے انہوں نے تک بات کر سکتا ہوں تو دوستوں ساری فارم یا تو یہ لنکڈین مہیا کرائے گیا اور اتنا زیادہ بیچا اگر کچھ لوگ بہت پہلے سے فالو کرتے ہیں تو فرسٹ انڈین جس نے یہ مثال تیار کی تھی اگر نام یاد ہو تو میں نام دلانا چاہوں گا یاد آپ لوگوں کو اور جنٹلمن کا نام تھا شبیر بھاٹیا وہ کالیفورنیا میں تھے یو ایس میں یہ بات ہے دوستو نائنٹیس سیون نائنٹیس سکس آئی تنگ نائنٹیس ہے لیٹ نائنٹیس کی بات ہے تو انہوں نے ایک ایسا سافٹوئر ڈیولپ کیا کیا کیسے اپنے پرسنل پیر سے دوستوں سے اور کمپنیز میں کیسے نیٹ ورک سے کمپنی کیا جائے انہوں نے ہارٹ میل ای میل کا وہ سافٹوئر کریٹ کیا تھا اپلیکیشن کریٹ کیا تھا اور شروعاتی دنوں میں مایکروسافٹ کو پتا چل گیا کہ اس کی جو اپیوگتہ آگے چل کے ہوگی بہت بڑی ہوگی اور اگر آپ کو یاد ہو لے تو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ مایکروشاپ نے شبیر بھاٹیا سے چار سو میلین چار سو میلین کا مطلب ہوگا چار پنچھے بیس دو ہجار کروڑ میں کیونکہ لگ بھگ بلکہ چار چھنگ چھو بیس چھو بیس سو کروڑ دو ہجار چار سو کروڑ میں کیونکہ ایک میلین یو ایس کاز کی ریر پہ لگ بھگ چھے گنا ہوتا ہے ساٹھ گنا ہوتا ہے تو اگر یا یا تو مطلب بہت زیادہ ہوتا آپ کو کنورٹ کریں کیونکہ ایک میلین میں دس لاکھ ہوتے ہیں تو ان دنوں میں بیسکلی چار سو میلین تو چار سو کا اگر ہم دس سے ملٹریپلائی کریں تو چار ہجار لاکھ ڈالر چار ہجار لاکھ ڈالر اب لگا لیں تو چار ہجار لاکھ ڈالر میں کتنا ہو گیا ایک لاکھ کروڑ یا سمتنگ تو انیوی وہ آپ کلکولیشن کیجئے گا تو چار سو میلین یو ایس ڈالر میں مایکروشاپ نے ہوت میل کو کھریدا تھا تو دوستوں پرابلم کیا تھی پرابلم کس پرابلم کا سلو سنگیا تھا سبیر بھاٹیا نے how to communicate you know between business to business or friend to friend or friend to business تو یہی چیز آج میں discuss کرنا چاہ رہا تھا یہ تو میں نے بہت بڑی بڑی لیول کی باتیں کی لینکڈین کسی نے create کیا اور لینکڈین کوئی دو سو سال کی company نہیں ہے just matter of decade ساید دس سال کی بھی نہیں ہوگی جب اس نے اور یا ایسی کو چھوا ہوگا اور دس سال گیا اس پاس اور چھبیس کروڑ سارے چھبیس بلین ڈالر کے خرید لی مایکروشاپ نے ہوت سایپ کو سولہ بلین اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی ایسی companies ہیں کیونکہ تو وہی میں بتانا چاہوں گا اگر آپ کچھ اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو سکھا سکتے ہو یا share کر سکتے ہو تو کیا کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو سچ میں اچھا پیسہ کمانا ہے اچھا نام کمانا ہے اچھا influence پانا ہے اچھی power پانی ہے تو آپ problem solver بنیں دیکھیں کی یہ problem آپ کے گھر کی ہو سکتی ہے یہ problem اپنے آپ کی ہو سکتی ہے یہ problem آپ کے society کی ہو سکتی ہے یہ problem آپ کے work place کی ہو سکتی ہے یہ problem کسی educational institution کی ہو سکتی ہے یہ problem government کی ہو سکتی ہے یہ problem آپ کے دیس کی ہو سکتی ہے یہ problem دنیا کی ہو سکتی ہے یا انڈیا میں پولیو ایک پرابلم تھی لیکن اس کا سلیوشن بنایا گیا اور پولیو ختم کر دیا گیا تو اسی طریقے سے اگر کوئی پرابلم آپ کو نہ دیکھے تو یہ دیکھیں آپ اپنے آپ میں سوچیں کہ کوئی پرابلم آپ کے اندر تھی آپ کے سامنے جس کا کہ کسی نے سلیوشن دیا اور اس کو آپ کا سلیوشن مل گیا اور ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کے دوستوں جن کو وہ پرابلم ہو تو جیسے آپ کا سلیوشن ملا وہ ان سے شیئر کریں ٹھیک ہے میں بہت سارے ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ بولو گرے راکیز جی آپ کناڈا میں بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے بات کرنا ہمیں ہماری خود اتنی پرابلم میں کس کی پرابلم کیوں سال کروں نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت سارے ایسے ہیں جو جو پرابلم میں کچھ جیسے پرابلم آپ کو فور انسٹنس کہ آپ کسی انجینی کالیج میں پڑھتے ہیں چلیے فیروز میں رائیبرلی کا ہوں میں ایگزامپل لیتا ہوں فیروز گاندھین انجینی کالیج رائیبرلی کا فیروز گاندھین انجینی کالیج سے ہر سال اتنے بچے نکلتے ہیں انجینی کر کے تو ہر بچے کو کیمپس سے جاب نہیں مل سکتی جب کیمپس سے جاب نہیں ملتی تو بچے یا ہائر سٹیڈیز کیلے جاتے ہیں یا سونستے کیسے جاب کی جائے تو وہ پھر نیوز پیپر دیکھتے ہیں لیکن آج بھی جو بڑے بڑے میٹرو سٹیز ہیں جیسے کی دھیلی ہوا بامبے ہوا بینگلور ہوا پونہ ہوا چنائی ہوا یہاں پہ موسٹل انجیننگ یا آئی ٹی کی جابز ہوتی ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو اگر رائی بیلی سے کوئی ہے اور انجیننگ کر رہا وہ کبھی ہو سکتا پونہ گیا ہی نہیں ہو کبھی بینگلور گیا نہیں ہو یا ہو سکتا وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہر ایک اپنی الگ الگ پرابلم ہوتی ہیں تو اگر آپ already کہیں establish ہو چکے ہو بینگلور میں تو try to find out کی کیسے وہاں پہ residence دلائی جا سکتا ہے کیسے interview کرائی جا سکتے ہیں تو یہ آپ کسی کی پرابلم کا solution بن سکتے ہو اور اس کے لئے آپ اپنے services آپ اپنی fee بھی charge کر سکتے ہو یا تو آپ job کر رہے ہو اور یہ ایک آپ کا پیسہ کمانے کا چڑھی آپ بن سکتا ہے کہ you can help them how to get that initial settlement in that particular city not only that بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو کی میرے دیشوں میں middle east میں job کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے دوست ایسے بھی انڈیا میں ہیں ان کو passport بنوانے میں ہی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے اگر بن بھی گیا تو they don't know how to go overseas how to go franco country how to go Europe how to go middle east تو اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو آپ ان کی help کر سکتے ہیں وہ پرابلم ہے ان کی ان کا solution تو ایک اور چیز ہمیں ساتھ دوستو دھیان رکھیں کہ جو بھی solution آپ نکالیں کسی پرابلم کا ہو سکے تو وہ solution online solution نکالیں کہ online لوگوں تک پہنچ سکے using internet and social media کیونکہ جب وہ کرنے میں آپ سکچم ہوں گے تو وہ online ہے اس کی scalability بہت ہوگی اگر آپ نے کوئی ایک solution نکال لیا اور اس کا اپنے course بنا دیا یا اپنے ایک book لکھتی یا اپنے document بنا دیا یا اپنے ایک آڈیو پروگرام بنا دیا یا اپنے ایک ویڈیو پروگرام بنا دیا اور اس کو online جا کے ڈھال دیا facebook میں ایک چھوڑے سے پیسے ایڈ دے دیا اور اس میں target کر دیا کہ یہ ان لوگوں تک یہ ایڈ دکھے جن کو اس کی جہورت اور وہ جیسے وہ آپ کا ایڈ دیکھیں گے وہ click کریں گے اور وہ آپ سے خریدیں گے شروع میں آپ دو طریقے کے پروگرام بنا سکتے ہو ایک چھوٹا سا introductory پروگرام وہ free ان کو جسے introduce کرنے کے لئے اس پروگرام سے کیا ملے گا اور ایک آدھا اس میں آپ solution بھی دے دوں اس کے بعد وہ اتنا ان کو اچھا لگے گا کہ آپ کا بڑا paid پروگرام خریدیں گے اور وہ ہزار روپے کا پروگرام ہوگا لیکن کوئی ایسا solution آپ نے دے دیا آج کی ڈیٹ میں ایک لاکھ اس سے اوپر انجینئر نکلتے ہوں گے کوئی انجینئر کے لئے ایسا solution جاب سے ریٹڈ آپ نے دے دیا اگر ایک لاکھ بچوں میں اگر ایک ہزار بچوں نے بھی وہ آپ کا پروگرام ایک ہزار روپے میں خرید لیا تو کتنا ہو گیا ایک ہزار کو ایک ہزار سے ملٹیپلائی کریں گے دس لاکھ روپے ہو گیا اور وہ ایک دن میں بھی خرید سکتے ہیں ایک ہمتے بھی بھری کریں دوستوں میں اگر دوں گا تو بہت سارے ایسے دے سکتا ہوں تو کوسس کرو کی پرابلم نہ بنو پرابلم سالور بنو کتنا بھی آپ کمپلین کرو گے دوستوں کی گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کے جمہداری ہے یا یہ ہمارے ماں باپ کی جمہداری ہے یا ہمارے گرام پردھان کی جمہداری ہے یا ہمارے میلے ایم پی کی جمہداری ہے دوستوں آپ وہ بھی ایک انسان ہیں میں کسی کو اچھا گھر آپ نہیں بولتا بس کے والے اتنا آپ سے ریکویس کرتا ہوں کی آپ پرابلم اور کمپلین کوسس کرو کہ ایک ہفتے کا چائلنج لو کہ میں کمپلین کروں گا ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں یا and rather finding the problems and complaining about those problems try to remove those problems become problem solver شروع میں اتنی problem solver بن جاؤ کہ لو جس محلے میں آپ رہتے ہو یا جس شہر میں آپ رہتے ہو لوگوں کے لئے go to person go to person means کوئی problem ہو تو لوگ آپ کے پاس آئیں شروع میں کیا ہوگا کی پیسہ تو اتنا آئے گا کہ آپ سمحال نہیں پاؤگے لیکن پھر ہی میشیوہ کرنا شروع کر دیں پہلے آپ کو لگے گا ارے راکے جی ایسے کیسے شروع کر دیں اس میں محنت لگتی ہاں دوستوں رکیا ہوتا تو سایت یہ کچھ نہ کر پاتی نیلسن منڈیلا کو لے لیجیے مارٹر لوتھر کنگ کو لے لیجیے بہت لوگوں کے لیجیے آپ تو کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچا چاہے وہ اٹل بیہاری باچ پہی ہوں چاہے موڈی ہوں میرا کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن یا کسی اچھا برا نہیں میں ایک بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سنگل ہی رہے ہیں انہیں نے شادی بیہار کرنی شنکار کر دیا ان کو لگا کہ اگر ایسا کروں گا تو میری جمہداریاں بڑھ جائیں گی میری انرجی بڑھ جائیں گی اور سایت میں کسی بڑے مکشت کے لیے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا یا سکسس نہیں ہو پاؤں گا سو دوستوں جیسے نے کسی انگریز نے کہا ہے کی the biggest help you can do for the poor people that try not to be one of them means اگر گریبی میں کوئی help کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی گریبی آپ ہٹاؤ جیسے میں ایک example ہوں تو گریبی ایک بہت بڑی problem ہے تو اس کو سال کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں بے روزگار نہ ہونا کہنے کے باتہ ہر ایک روزگار ملے وہ بہت اچھا طریقہ ہے believe me آپ help کر سکتے ہیں آپ اچھی position پہ ہیں بہت سارے iti institution سے جہاں training دی جاتی ہے traits related چاہے وہ feature ہو چاہے وہ الگ type trainings ہوتے ہیں آپ جائیں اور ان کو بچوں کو connect کرائیں ابھی skill development کا کتنے بڑے بڑے programs انڈیا میں شروع ہوئے ہیں تو they try to become part of support system کی دو لوگوں کو ملائیں industries کو جہاں پہ employees چاہیے اور iti میں جائیں پول techniques میں جائیں جس label کی آپ capacity ہے ہنشیت ہے اس label سے آپ help کر سکتے ہیں دوستو آج کی date پہ ایک engineering student انڈیا میں نکلتا ہے 10 سے 15 20 000 روپے اس کو ملتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی گھلے میں لیکن کیا کروں اتنا اچھا topic ہے دل نہیں کرتا بند کرنے کے لئے دوستو یہ بولوں گا کہ آج کی date پہ پوری دنیا کی سارے سات Arab population ہے اور اس میں سارے چار Arab لوگ اس سمیں online social media اور internet کو use کرتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ کوئی ایسا solution بنائیں جس کو کی social media اور internet میں advertise کر سکیں لوگ اور کچھ نہیں کر سکیں فری میں ایک facebook میں گروپ بنا دیں اس problem کا جس کا solution آپ کے پاس ہے اور پھر دیرے دیرے کیا ہوگا within no time آپ کے پاس ایک ہزار سے دس جار سے ایک لاکھ سے دس لاکھ لوگ کٹھا ہوں گے اور انہی کو آپ solution بیچیں ان کو nothing wrong into that آپ بولنے گھرے راکی جی آپ کیا بول رہے ہیں آپ تو پیسہ کے والے کمانا سکھا رہے ہیں اتنا لالچی میں اس لئے بول رہا ہوں کہ believe me بہت لوگ ایسے ہیں اتنا سارا کس تو میں نہیں سکھا سکتا اس آڈیو پروگرام میں لیکن اگر آپ پہنچیں میرے کو میرے تک ریچ کریں you reach raques at gmail dot com یا www.coach raques dot com forward slash connect میں جائیں میرے سے فون پر بک کریں میں آپ کو فون کروں گا اور آپ سے بات کروں گا کہ problem کیسے پتا کی جاتی ہیں بہت سارے market میں tool ہیں ان میں آپ ڈالیں اور keyword تو بتا دے گا کہ اس problem کے بارے میں کون سے شہر میں دنیا میں کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں اس problem کا solution اور پھر آپ اس solution بنائیں اور انہی لوگوں تک اس solution کو بینچ یہ بھی معلوم چل جائے گا آپ کو لوگ کون سے ہیں جو اس problem کو سارے چیزوں کی tools بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لگے گا راکیز آپ کیا بات کرتے ہو problem کا solution برانہ اتنا آسان تھوڑی ہے تو اس کے بھی solution ہے کہ problem بھی آپ کو پتانے کے tools ہیں اور انہی solution networking companies وہ کیا کرتی وہ ہی تو بھی کرتی ہے نا کہ ان کے product ہیں اور آپ کو ہی ایک network بناتی ہے اس سے مارکیٹ میں جو problem ہے اس کے solution بھی available ہے اگر آپ کھو solution نہیں بناتے ہو تو جو already ready made solution ہے اس کو آپ بیش سکتے ہو اور اپنا commission سکتے ہو دوستو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سارے چار Arab لوگ online ہیں اور آپ کو کوئی بھی solution بنا دیں اس کو اگر ہزار روپے میں بھی بیچ تو مہینے میں آپ پندہ سے 20 000 ملتے ہوں انجینئر کو سب کو نہیں ملتے ہیں تو 20 000 مہینے میں کمانے کے لئے 20 لوگوں تک پہنچ نہ ہو ان کو 1000 کا product آپ کو بیچ 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 کھانا چیزیں کسی کو ارینج کرنا ہے بول دو ہمارے پر بنا 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 سکتے ہیں جو انجینئر سٹوڈنٹس ہیں دوسرے پرابینس ہیں وہ ان کو بینگلور میں سٹل ہونا ہے تو ساری چیزیں ایک جی کیسے مل سکتے ہیں آپ ایک 10 پیز کا 50 پیز کا 50 پیز کا document بنا سکتے ہیں believe میں آپ لگے گا راکیش جی کون کھرے دے گا دوستو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں انڈیا میں یو پی میں ایم پی میں ہر جگہ اسے لوگ ہیں جن کے لیے وقت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پیسے سے تو وہ ہر جگہ جا کے ان ریلائیبل ریسورس سے ان فیمیشن سرچ کریں گے اس سے اچھا ایک ہزار روپے میں دس جار روپے میں پانچ جار روپے میں چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی میں نے کالیفورنیا میں اٹن کی تھی جب وہ ہاں پہ گیا اور دیکھا کہ سات آٹھ سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس آدمی نے ایک گھنٹے بولنے کے بعد اپنا جو اس نے خود کا پراؤڈٹ کچھ نہیں تھا کوچنگ کا پراؤڈ تھا کوچنگ کیا کرتے ہیں اس طرح فون میں آئیں گے منتھ میں ایک بار یا دو بار یا چار بار اور آپ کی پراؤڈ لاکھ روپے کیونکہ ساٹھ روپے کا ڈالر تھا پرشی شک ایک سو پچاس پندرہ لاکھ روپے ایک آدمی سے 300 کو بیچا تاب 300 کو پندہ سے ملٹیپلائی کریں اور دیکھیں ایک گھنٹے میں دوستو یو کم کوچ انڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں ہمارے بندرہ صاحب ہیں بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے بجنس کوچ ہیں بڑے بڑے پرسنل کوچ ہیں بڑے بڑے لائف کوچ ہیں بڑے بڑے ہیلتھ کوچ ہیں فٹنس کوچ ہیں ایڈیوکیشنل کوچ ہیں کاؤنسلر ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں جہاں پہ رہتے ہیں کس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اور پھر کیا کر سکتے ہیں کہ اسی کے بارے میں آپ انفرمیشنل اکٹھا کر کے ایک جگہ اور آپ کیا کریں کہ آپ جو لوکل نیوز پیر ایڈ دے سکتے ہیں کسی ہائی سکول کالج میں کسی ایس ایس ماجی جگہ پہ آپ ہجار سو دس جار پانچ جار اکٹھا کر کے آپ ایک سمینار کر سکتے ہیں لوگوں کو بلا بتا سکتے ہیں ایک لوگ آئیں گے پانچ لوگ آئیں گے دس لوگ آئیں گے دیرے آپ کا نام ہوگا آپ لوگوں نے سنا ہوگا سندیف محسوری بہت لوگوں نے ان کا ویڈیو بھی دیکھا اگر دیکھو کتنے ہجار لوگ آتے ہیں وہ کیا دیستے ہیں وہی آپ کی جو پرابلم چل لی ہوتی انہیں کو ڈیس کرتے ہیں آج ان کا اتنا نام ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم وہ فری شمنار کرتے ہیں لیکن پیسے بھی چارج کریں گے یا اوسط جاتا لوگ بھی ہو جائیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی جو لوگ کی پرابلم ہے انہی کے سلیوشن دیکھو تو ہمیسہ بکس کا نام لیتے ہیں یا سندیپ محسوری کی ویب سائٹ میں آپ جائیں تو وہاں پہ جو بکس ریکمنڈ ہیں پندہ بیس پچیس بکس ہیں کوئی بک اٹھالو وہی بک پڑھ کی وہ آپ کو پڑھ سکتے ہو تو دوستو میری تو عادت ہی ہے کہ سپیس دینا لوگوں کو سلاح دینا لوگوں کو سمجھانا اچھا لگتا ہے اس لیے میں آپ سے آواز میری طرح کٹ رہی ہے تو دوستو میں پھر کیا کروں گا کہ اگلے منڈے کو پھر ملوں جو مجھے ہر سال جاتا ہوں اور جو مجھے دکھتا ہے جو نیوز پڑھتا ہوں اس پہ میں بات کروں گا لیکن اگر اچھا لگے کو کوئی بھی چیزے سے آپ سنیں اس کو راکیش یہ چیز میں اچھی لگی تو مجھے ایک آئیڈیا لگے گا کہ مجھے کس چیز اچھے اچھے ٹاپک چلا کے ڈسکرس کرنے میں اچھا لگے گا اب جیسے آج کی ریٹ پہ دوستو پھر کبھی رکھیں گے کہ کینیڈا کسی کو آنا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت لوگ سنستے ہوں گا لی کینیڈا آنا بہت بڑی بات ہے آج کی ریٹ مورفرنٹر ہے یا فیٹر ہے یا الیکٹریشن ہے یا گیلڈر ہے اس کو یہاں پہ مل سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا اس کی ڈیمانڈ ہو تو ان چیزوں کے بارے میں بھی میں آپ کو سلا دے سکتا ہوں اور جو بھی آئیڈیا ہے نہیں تو ریسورسز بتا سکتا ہوں تو جو بھی اپنے دوستوں کو فیس بک کلک کسی کے درو آپ ان کو بھیجیں ان کو سنائیں کرا کے اس سے کنیکٹ کریں کتنے دوست ہیں دوستوں ابھی کلی دو تین لوگوں سے کل کیا ڈیلی لوکل انٹرنیشنل انڈیا ہر جگہ بات کرتا ہوں تو ہر آدمی تک تو میں نہیں پہنچ سکتا لیکن ایک جگہ ابھی ریکارڈ کر دیا ہوں اب آپ چاہوگے اپنے فیس بک میں اس کو شیئر کروگے آپ کے دس دوست ہوں گے شو دوست ہوں گے آگے شیئر کریں اسی طریقے سے سلسلہ دوستوں آگے بڑھتا ہے تو انہی شبدوں کے شاعت کچھ نام یہاں پہ جو میں دکھ رہے ہیں میں سواری بہت سارے ہمارے فرنس ہیں who can only understand english i'm sorry friends this is english show hindi and english mixed so most of the time میں ہندی میں اس میں بات کرتا ہوں so thanks for joining me but this is mostly on mother tongue of india is a hindi or میں hindi bhasit raj shri ہوں اس region سے ہوں or that is one of the attraction or reason that i would talk about international language english and local india national language hindi and in the country i'm two languages french and english french french i'm not english i'm not english i'm so salute to french you and salute to india and salute to canada so دوستو لکھتے رہیے گا اور بات ہوتی رہے گی ملتے ہیں اگلے شوم اور 9 بجے پھر کسی ایسی topic کے ساتھ کچھ نام میں یہاں پہ لینا چاہوں گا اور ہمارے سائلس چطور بیدی جی thank you very much شکفیر جواندہ جی thank you very much شام بھائی بہت آپ مجھے connect کر سکتے ہیں فون میں بات کریں اور بڑی خوشی ہوگی اور میں ہر بار مارچ اپریل میں انڈیا جاتا ہوں میں mostly up بامبی مہاراشترا up and colleges میں medical colleges میں engineering colleges میں business colleges میں جاتا ہوں سپیچز دیتا ہوں workshop کرتا ہوں لیکن اگر میں ٹرپ میں ہوں اور کوئی پنجاب سے ہمارے دوست سن رہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کسی سہر میں یا ان کے ساتھ جا کے یا اسے بھی وہ ایک طریقہ سن سپانسر کرنا چاہیں اس college کو i'll be more than happy to go and share the knowledge with their student یا ان کے دوست کے ساتھ سو دوی پڑڈا جی کے باد ہمارے روچی و جا جی ہیں thank you very much روچی جی for joining julie helmich one of my lovely lady friend i met in california during calendrush at that program so julie thank you very much for joining alisha shab thank you very much for joining and then shiyana laurente i don't know if ایسا لگتا ہے کہ جب یہاں پہ canada میں ہوں اچھے یہاں پہ اچھے جگے گھومتا ہوں اچھے گھر میں رہتا ہوں اچھے کار چلاتا ہوں سب کچھ اچھا اچھا لگتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ اور لوگوں کو بھی دے سکتا ہوں تو knowledge دے سکتا ہوں وقت آگیا ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنے تیز کو اپنے سماج کو کچھ واپس کیا جائے تو اتنا پیسے والا تو نہیں ہوگی میں اتنا پیسہ دے سکتا ہوں لیکن سوچتا ہوں کہ اپنے ان ویچاروں سے اپنے knowledge سے ہی بہت کچھ support دیا جا سکتا ہے تو دوستوں انہی سبدوں کے شاہد میں اپنی خراس گلے کو ویرام دیتا ہوں دوستوں اگلے سو مار کو نو بجے ان سٹینڈر ٹائم پہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک کے شاہد تب تک کے لیے آپ سب لوگ کو بہت بہت دنی بات چاہ ہند تھانک یو انڈیا تھانک یو کنیڈا تھانک دوستوں ملتے ہیں آپ کا دوست اور ہوسٹ راکی سمشہ اب آپ کو نمن کرتا ہے پھر دوبارہ ملنے کے لیے وعدہ کرتا ہے اگلے شوہ مار کو نو بجے تھانک یو دھرنی بات شکریہ بائی بائی